اور اگر رابطہ نہ ہو پروفیشنل کام ہو دکانداری چلانی ہو پیسے لے کر تویز دینے ہو اور دم پھوک کر کے میری بہن میری فلان تمہارے یہ شفاہ ہو جائے گی اللہ دیئے کر دے گا اللہ تو کرتا ہی ہے ہم کہیں نہ کہیں میں خود ایک پیر ہوں ہم بھی ساری دن دعا ہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں حاجت روائی تو وہ کرتا ہے ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب مجھے چھے مہینے ہو گئے آپ سے دعا کرواتے کرواتے تو آپ کے میری حاجت پوری نہیں ہوئی میں نے کہا حاجت روائی میں نہیں ہوں پاگل کے بچے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تو مجھے حاجت روائی سمجھ کر آ رہے ہیں حاجت روائی تیرا اور میرا وہ مالک ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے میں ہر مسئلے میں تیرے جیسا محتاج ہوں تو مجھے کیا سمجھتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے سمجھائی نا وہ اپنے مرتبے پر ہے جہاں تک ہے اس کا سر کوئی محتاج ہے تو یہ آپ کرنا ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں جناب مجھے آپ کسی نے تویز دے دیا تو آپ کی مشکل ٹل گئی یہ مشکل ہے ناممکن ہے سمجھائی نا ہاں دعا ہے دعا اگر آپ کوئی پیر صاحب اچھے مقبول اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک خاص قبولیت کا یہ پروفیشنل نہیں کہ جس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں جناب کہ اللہ میرے سوا تو چلتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ بعض ایسے لوگ بھی ہم نے سنے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم سے بھی ڈرو ہمارے موں سے جو بات نکلی ہم سے بھی اللہ پوچھ کر چلتا ہے ایسے جائل پیر بھی ہیں سمجھائی نا لوگوں پہ دھونس جلانے کے لیے اب ہم شریعت پڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے بدل سے ہم کہاں جائیں ہم قرآن کو مانیں سنت کو مانیں یا ان لوگوں کے ڈھکوصلوں کو مانیں میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں میں خود ایک پیر ہوں اور ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق کرتا ہوں ہمارے لاکھوں مرید ہیں اللہ کے فضل سے تو ہم نے کبھی یہ چکر نہیں چلایا کہ جناب ہم اپنے آپ کو کچھ بنا کر بٹھائیں اچھا کوئی شخص کہتا ہے جی آپ کے پاس مثلا مجھے کہے جی آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں آپ کیا کریں گے چلے میرے گھٹنوں میں درد ہے کوئی مجھے دم ڈال دے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں دو افتے ہوں کوئی پیر صاحب کوئی مولوی صاحب دم ڈال دے جو میں خود پیر ہوں میں مجھے شفاق کلی آصل ہو جائے میری اگر ایک دو تکلیفیں وہ پوری ہو جائیں میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا مرشان کوئی کرے عرض یہ ہے کہ ہم نے بات کی دیکھو نا ایک پیر ہے پیر ایک چیلنج کر رہے کرو اگر کر رہے ہیں تم میں کچھ ہے تو کرو تو ہم جائیں گے گاؤں میں کسی میں جو غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں جا کر سلام کو نہیں دیتا پاس گزر سے اسے منگتا اور فقیر سمجھ کر گزر جاتا ہے اس کے پاس میں شاد جاؤں تو وہ میرے لئے بارگاہ میں دعا کرے تو میری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں اس پر تو مجھے امید ہے لیکن ان جو چمک دمک پر دنیا پیٹھی جائیں مائی جی بڑا شکریہ میں گال سمجھ گی تھی تسانی گالے ہوئے کہ بڑے افسوس نہیں گالے جیڑی گال تسان دسی ہے بڑا دکھ ہویا ہے سنن کے کہ اسانے شعبے نے لوگ پیر حضرات اگر اے جا کم کرن تے انہاں کیا پیری تے کیا بیعت تے کیا تعلق ہے تے جڑا کچھ ایمان تھوڑا جا رہ گئے لوگا نہ اسانی ہے نہ پیریاں موریدیاں تے او بھی اکا آواہ ہو گیا ختم ہو ویسی تے انہاں اگر او سن رہے ہیں تے انہاں بڑا خیال کرنا چاہینا ہے بڑا ظلم ہے اور طریقت نہیں اور اللہ دے اگے تسی کے جواب دے سو یا او کے جواب دے سن تے مائی جی تسی بس اگر بچ گئے ہو تے بس اللہ تے پروسہ رکھو کسی دیا تعویز جادو اثر نہیں کردہ میں اس کیمرے دے ذریعے لوگاں دس رہاں کہ او ایک وظیفہ پکاؤن بسم اللہ الرحمن الرحیم وماہم بزاری نبیہی من آہدن اللہ بے ازن اللہ اے رانہ صاحب ہون میں کل وظیفہ پوچھ رہے اے قرآن شیف دی آیتے اے تسی وماہم بزاری نبیہی من آہدن اللہ بے ازن اللہ اے آیت پڑھو اور اے آیت پڑھ کے دس دفعہ یار دفعہ جتنا اپنا ذوق ہوئے جتنا طبیعت تے جب تک اثر رہوے اے پڑھو انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی تے جڑیاں اللہ تعالی آپ نے ساڑھے آمال دی وجہ توں تے اپنی آزمائش دی وجہ توں اصلا تے جڑیاں مصیبتہ پانا ہے اس وچے تخفیف تے کٹ کرنے نہیں التجاہ تا کر سکتے ہیں لیکن اے آنکھوں جے بالکل ختم کر چھوڑے ایک گال نہیں ہو سکنے حضرت صاحب چھوٹا کوئی ذکر بتائیں ناظرین کو کوئی چھوٹا بالکل تاکے بس وہ ذکر ہے جناب کے جو ہمارے آقا حضور علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضور پڑھتے تھے آپ بھی پڑھے تے جسے لے گندہ تے شرابی اس دی بارگاہ بج کدھرے ٹیم آگیا کھلونے دا مولی صاحب استاد کھلوے کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ وہ کھلو کے اکسی مالک الملک میں تھا بہت گندہ ظلیل تری نا تیری اس کائنات میں نے بخشش دا بھی کوئی امکان ہے میں تیری نبی دی گل نہیں منی اندروں شرمندہ پر میں موتر لا بیٹھا موے نال تے میں نوں کہتے بچاسے بھی سی میری بخشش ہو جا سی اے جی میں آکے نا ابھی ہنشیر پڑھے ناد خان کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے او تا ویکھنا پہ کوئی نادم ہووے اندروں تے ادھر جڑا مارک ہے علماء والا تے اکثر جڑے ہیں دو نمبر پیر بڑھے انتے آج کال نے جلی دنیا میں اولیاء اللہ دیگال نہیں کر رہے ہیں اے فرادی آج کال جڑے جڑے دخان کا مجھ بیٹھے ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی بچ گیا ہوئے تھے تے اے بیٹھن کے اے دمہ تفیضہ لال تقدیرہ بدلنے آلے اے کال دیا خبرہ دینے آلے کار پتہ نہیں کہ یہ ہو گیا ہے کرو تی نکل گئی ہے تے آپ خبرہ پہ دینے دوئے نہیں ہیں سمجھائی تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں یہ خیب نہیں یہ خبرہ لوگاں پہ دسلیں نہ دوگی یار وہ اے نا فرادیاں کلو بچ ہوئا اللہ دا نانے میں آتھ بننا نہیں ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر میر علی شاہ ہوئے تے میں سچیاں گلہ کر رہا نہیں اللہ دا واسطہ نہیں اے نا فرادیاں کلو بچ ہو تے اللہ دے نصبت قائم کرو اللہ کلو منگو اللہ دی بارگاہ ویش سر چکاؤ اپنے گناہ ما دی معافی منگو استغفار کرو اوہی ذات نے بخشنے والی بخشنے والا بھی ہوئے دردنے دے لائق بھی ہوئے اور کوئی دردنے دے لائق نہیں سمجھائی بڑے تو بڑا بندہ آویں جے اے میں بیٹھا یہاں میں اپنی گل کرنا اور بھی کوئی آویں جے پترے تھے آوے سامنے مشایخ بھی چوہاوے کوئی مولویاں میں چوہاوے مفتیاں میں چوہاوے لیڈرہ میں چوہاوے کوئی بندہ نکل گیاوے میں اتھے گل کرنا ایک والڈنگا کر دے میں بیٹھا ہے میں بیٹھا ہے آجز جب بندہ ہوں میرا والڈنگا کر کے در سے ماہونا پتر جمعہ ہی نہیں ہے میں جادوی جادوی ہو پھیرنے والا ہے وماہم بزاری نبی من اہدن اللہ بیزن اللہ کہ جادوگر بھی اس نے اجازت تو بغیر کسی نے ضرر نہیں دے سکتا قرآن فرماندہ ہے وماہم بزاری نبی من اہدن اللہ بیزن اللہ اے لوگ آدن جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کم میرے جادو نال بچے بند کر دیتا نے میرے جادو نال جناب فلانا کم مان ہو گیا سنو قرآن دی آیت پر رہا جیڑا جادوگر توڑے سے جادو کر دا ہے اگر اللہ تو انو نقصان پہ چانا چاند ہے اے آیت کہن دیئے وماہم بزاری نبی من اہدن اللہ بیزن اللہ اگر ضرر اللہ پہ چانا چاند ہے تو توانو اس دے ہتھو پہ چاسی اس جادوگر دے ہتھو ضرر پہ چانا چاند ہے توانو کچھ چاند مارنے اللہ مار ویسی توانو ضرر پہ چی بیزتی ہو ویسی توڑی او پہ چانا چاند ہے تو ازہ پہلو میں خالف کے ہوئے کہ اگر او نہیں چاند آ توانا کوئی جادوگر توڑے تو کچھ کر سکتا ہے تو پھر جناب انو نقی جا کے نکلیا کہ تو سی پھر جادوگر آنے وچ کیوں وڑنے ہو انہیں پیرانچ کیوں ٹھینے انہیں کو پیسے کیوں خرج کرنے ہو جیڑا جادو نو ٹور دے تیر روک دے اس دی بارگاہ ویسی سجدہ کیوں نہیں کر دے ہو کہ میں نو بچا مالک اس دے شر کو بچا ومن شر حاصد ان ازا حسد اسی واسطے محبتتین دا پڑ دا حضور خود پڑ دے سن آخری دو کل راتی پڑ کے ساؤں کل اعوذ برب الفلک تے کل اعوذ برب الناس راتی پڑ کے جڑا بندہ میری گار سون رہا ہے راتی پڑ کے ساؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد وعلا آل محمد مبارک صلیم دروشی حضورت پیج کے دو وری چار وری پڑو اس بات پھوکو آپے تے محول پورے ساں نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سیر نہ کچھ بھی سب غیب اللہ دفعہ تے روز چور چور نہ کرے کرو آسان جی فلانے وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے اللہ تعالی زہار رہتے اللہ تعالی نافع بندہ کیے کر سکنا ہے بندے کبز ہو بنجے آپری کبز نہیں کھول سکنا ڈاکٹر نہ در دوڑنے کے پیر تھے کے فقیر تھے جے جنتری تھے کے منتری مفتیزہ بھی دوڑنے نہیں کبز پنجا دنہ نہیں ہوئی حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی جے کھول بنجے تے روک کوئی نہیں سکنا گولیاں پہ کنیا تریا دیڑے تھی کھل نہیں نہیں اندر آپے تے ہے توڑا رہا لے نہ کبز روک سکنے ہوتے نہ کبز کھول سکنے ہوتے دوہنی مشکل کچھ آئی کے نی کر سو بندے بنو پیر صاحبانوی مولی صاحبانوی اسیوی اسیوی سارے تھے اللہ کے آجز ہو جڑا اپنے نظام چلایا ہے اللہ کو معافی منگو علاج شاج کراؤ تے آپ نے آپوں اچھا نہ سمجھے کرو جی اسی تو ساں کل بڑے اچھے ہیں نہ جی میں آپ نے ہی آنا میں تا گال ساری کول چھوڑی ہے گال لے واسی آجز ہاں سارے اس دے سامنے تسیوی ہوں جی تے میں بھی ہوں جی تے میں بھی ہوں جی تے میں بھی ہوں جی